الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو شخص پڑا کرے اس کے لئے ننیانوے دکھ بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کسی بھلائی حاصل کرنے کی قوت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسولی خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کا مطلب ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اور فرمایا جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں اور ہر غم کو دور کر دیتے ہیں اور ایسی جہزہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان تک نہیں ہوتا حضرت محکول رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر صحابی گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ اس سے ستر تکلیفوں کو دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ جن میں سب سے ادنا تکلیف فکر و فاقہ ہے یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے خزانہ جنت ہے اور جنت کی چھت عرش الہی ہے اس کے پڑھنے سے عمال سوالیہ کے اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے اس مہینے میں یہ جنت کا خزانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیاوی بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے ادنا بیماری غم ہے چاہے دنیا کا غم ہو یا چاہے آخرت کا غم ہو جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے سرکشی چھوڑ دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا کلمہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کیا فرمایا کہ تجھے ایک ایسا کلمہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ آخر تک یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ آج پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں شب محراج میں نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ آخر تک پڑھ لیا کریں یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درجات کو ان کی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کم عمر میں ان کی نیکیاں بڑھ جائیں دیکھئے یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو حضرات دل کے مریض ہیں جن کو دل کا مسئلہ ہے جن کا دل کمزور ہے جن کو گھبرہات ہوتی ہے وہ روزانہ تین سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ اکبر کبیرہ کیا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا اللہ اکبر کبیرہ یہ پڑھیں اور اول و آخر تین تین مرتبہ دوری شریف پڑھیں اور اس کلمے کو پڑھ کر اپنے دل پر دم کریں پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں تو انشاءاللہ دل کے مریضوں کو شفا مل جائے گی اور جو دل کے مریض نہیں ہیں وہ اگر پڑھا کریں تو انشاءاللہ ساری زندگی دل کا مرض نہیں ہوگا یہ ہمارے عملیات میں ایک مجرب عمل ہے کہ جو شخص اس کلمے کو لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اللہ اکبر کبیرہ روزانہ پڑھتا ہے اور ترتیب وار پڑھتا ہے تین سو دفعہ پڑھتا ہے اول و آخر دوری شریف کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کو دل کا مریض نہیں ہوگا اور جو دل کا مریض ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل کے مریض میں شفاہ تفرمائیں گے دل کے مرض سے شفاہ تفرمائیں گے تو اس کلمے کو زندگی کا معمول بنا لیجئے اس کلمے کی برکت سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس کلمے کی برکت سے دلوں کی گھبراہت دور ہوتی ہے اس کلمے کی برکت سے دلوں میں جو بیچینی کی کیفیتیں وہ دور ہو جاتی ہے اس کلمے کی برکت سے غیر اللہ کی جو حیبتیں وہ نکل جاتی ہے اس کلمے کی برکت سے صرف اللہ رب العزت decided دل میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا کا جو دل سے نکل جاتا ہے تو کوشش کریں ان وظائف کو ان قلموں کو معمول بنائیے دیکھئے کامیابی اللہ کے ہی دین میں ہے اللہ کے ہی کلام میں ہے اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا ہمیں اللہ اور قرآن کا دامن پکڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اتفا فرمائے وآخرت آمانا والحمدللہ رب العالمین